کہی جاتی ہے کونسی بات کہاں کہی سے کہی جاتی ہے یہ سلیکہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے اور ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا جا جانے ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا جا جانے کہی سے ماں باپ کے ہوتوں سے ہسی جاتی گئے اور دلشات برخاتی تو کہتا ہے کریں اوروں کو جو رسوا اسے عزت نہیں دیتا خدا حق کہنے والوں کو کبھی زلت نہیں دیتا کریں اوروں کو جو رسوا اسے عزت نہیں دیتا خدا حق کہنے والوں کو کبھی زلت نہیں دیتا کسی کا حق دبا کے اپنا پیٹ مت بھرنا کسی کا حق دبا کے اپنا پیٹ مت بھرنا خدا غیسے نوالوں میں کبھی لذت نہیں دیتا کسی کا حق دبا کے اپنا پیٹ مت بھرنا خدا غیسے نوالوں میں کبھی لذت نہیں دیتا آپ جیسا آپ شیر نہ چاہتے گئے بھائی ساہی میں شیر پڑھ با آپ کو اور پڑھنا ہے بلند آباس بولیں یا رسول اللہ شیر جو سچ تھے شیر جو سچ تھے بغی شیر نکالے ہم نے سلمان بھائی شیر دیکھیں کبھی کبھی آن پی اٹھ لیا کرو بیٹھے بیٹھے پیروں میں درد ہونے لگتا ہوگا بلند آباس بولیں یا رسول اللہ آرے پہی شیر دیکھیں شیر جو سچ تھے بغی شیر نکالے ہم نے شیر جو سچ تھے بغی شیر نکالے ہم نے اپنے خوٹوں پہ لگائے نگی تالے ہم نے شیر جو سچ تھے بغی شیر نکالے ہم نے اپنے خوٹوں پہ لگائے نگی تالے ہم نے اور آیت القرصی حفاظت کے لیے کافی گئے اپنے گھر میں کبھی کتے نہیں پالے غمدے آئیت القرصی حفاظت کے لیے کافی گئے اپنے گھر میں کبھی کتے نہیں پالے غمدے آئی استقبال کرنے سے انشاء خطابت قطبہ اندستان فسیخ الگسان ماغین فدید البیان رطل اللہ حضرت اللہ مولانا قاری رعیم القادری صاحب کے بلاکہ پرامنہ میری آباس سوال ملا کے بولے آرہی تکبیر یاد رہا تو سنیوں یہ سنی جب بلند پنی صداے کرنے لگتے گئے منافق اس کو سن کے دائے بائے کرنے لگتے گئے اور مغبت سے جب کوئی یا رسول اللہ قیطہ گئے مغبت سے جب کوئی یا رسول اللہ قیطہ گئے فریشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرنے لگتے گئے دل شاد پرکانی کو دکھانے کے لیے نگی مدینہ کے تانجدار کو منانے کے لیے اگر اللہ تعالی نے دونوں ہاتھ دیئے گئے دونوں ہاتھ سلامت ہے اگر ایک ہاتھ دیا گئے ایک ہاتھ سلامت ہے تو اپنے باباپ کے نام پر اپنے ہاتھوں کو دھائیں اور استقبال کر لیں پلند باب سے بولیں آرہی تکبیر آرہی رسالت آرہی خوشیت خواجہ کا گردستان خواجہ کا گردستان مسلکِ اعلیٰ خدرات مسلکِ اعلیٰ خدرات پیدانِ شاہ جی پیدانِ شاہ جی جشنِ اید ملاد نبی جشنِ اید ملاد نبی سرزمینِ منڈن پر سرزمینِ منڈن پر جشنِ شادی جشنِ شادی آرہی تکبیر حدیثِ مصطفیٰ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو پروغام ہے آج کا ماشاءاللہ شدی کے سلسلے میں اور دوستی مقدس جو شد مراج ہے ماشاءاللہ آج جو آپ جاگ رہے ہو عبادت کرنا اس میں ضروری ہے سرزمینِ چاہیں عبادت آپ قرآن کی کریں چاہیں نوافل کی کریں یا نماز عدا کریں یا ذکرِ خیر کو سماد کریں یہ سب عبادت ہے آج شبی مراج ماشاءاللہ اسی کی مطالق بھی آپ کو بطول اسی جلد آپ کو بتاؤں گا ایک حدیثِ مصطفیٰ اس کو سماد کریں جو اکثر آپ سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاق فرماتے ہیں ان نکاہو من سنتی فمر رقب ان سنتی فلیسا منی سبان اللہ کیونکہ یہ پروگام بھی شادی کے سلسلے میں ہے اور آیتِ قریمہ بھی میں نے جو پڑی ہے پربردگاہ رشاق فرما رہا ہے بے شک اللہ نے ارشاد فرما دیا قرآن مکنتس کے اندر ادھر پربردگار نے جب ابھی دنیا کو قائم نہیں کیا تھا دنیا کو بنایا نہیں تھا دنیا کو قائم نہیں کیا دنیا کو موجود نہ کیا تھا سب سے پہلے اپنے پیغمبر حضرتِ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا بے شک حضرتِ آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا جنت کے اندر حضرتِ آدم علیہ السلام ہے جنت کی باغ و بہار ہیں جنت کی خورانِ غلمان ہیں مگر حضرتِ آدم علیہ السلام ارزد کرتے ہیں مولا تو نے مجھے پیدا فرما دیا جنت کو بھی پیدا فرما دیا جنت کے باغ و بہار کو بھی بنا دیا ہے مولا اس میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں سب کچھ ہمائیں ہیں سب کچھ بھانے پینے کا انتظام ہے اگر مولا تُو نے میرا انتظام نہیں گیا میرا دل پھیلانے کے لیے میرا دل لگنے کے لیے میرا جوڑا تیار کرتے مولا کسی ایسے کو بنا دے تاکہ میرا دل لگ جائے بی شکبان اللہ بی شکبان اللہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی تو بھر بھرتگار نے حضرت آدم کی بائیں پسیز سے حضرت حبہ کو پیدا ہوتی ہے بی شکبان اللہ حضرت حبہ وہ عورت ہیں وہ خاتور ہیں سب سے پہلے اللہ نے ان کو جرمت میں پیدا فرما دیا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسیز سے اور بائیں پسیز کیڑی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں اگر زور سے تیز آواز سے عورت سے بات کر لو یا اس پر غصہ ہو جاؤ تو اس کا دل توڑ جاتا ہے مایوس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بائیں پسیز سے پیدا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا ہے اب حضرت آدم علیہ السلام نے نکا کہ میرا جوڑا تیار کر دیا ہے حضرت حبہ کو پیدا فرما دیا ہے حضرت حبہ حضرت آدم کے قریب پہنچتی ہے اور جیسا ہی حضرت آدم حضرت حبہ کو چھونا چاہتے گئے ہاتھ آنا چاہتے گئے تو غیب سے آواز آجاتی ہے پرپردکار اشارت فرماتا ہے اے پندے میرے اے آدم تم نے اس کا مہر آدھا نہیں کیا ہے اس کی تم ابھی اس کو ہاتھ نہ لگاؤ گے اس کو چھوو گو نہیں اللہ حبہ حضرت آدم علیہ السلام پھیر جاتے گئے رک جاتے گئے اور رکھنے کے بعد میں پھیرنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں مولا اس کا مہر دیا ہے تو نے مجھے یہ تو نہیں بتایا مہر دیا ہے اور تو نے یہ بتا دیا اس کو چھونا نہیں ہے اور جب تک جب تک میں نہ کہوں جب تک میں اجازت نہ دوں چھونا نہیں ہے مولا میں نے تیرا حکمان دیا مگر مولا اس کا مہر دیا ہے وہ انشاءت فرما دے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ پر بردگار پیش فرماتا ہے رب رب انشاءت فرماتا ہے اے آدم تم میرے آخر نبی پر دس مرتبہ درو شریف پر دو تمہارا مہر اتار ہے اے بابا بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دس مرتبہ درو تک پھننے سے تمہارا مہر ادا ہو جائے گا تو حضرت آدم نے پوچھا تھا یا اللہ تیرا آخری نبی کون ہے اور کس کو دور پینا فرمائے گا جب تیو نے اس کا حوالہ پیش کیا ہے وہ یقینا بہت مرتبے والا ہوگا بہت آلہ درجے والا ہوگا آلہ عزت والا ہوگا اس کا مقام آلہ ہوگا اس لئے مولا تُو نے اس کا حوالہ دیا ہے تو رب فرماتا ہے اے آدم کیا تمہیں خبر بھی ہے جنت کے باغو بہار میں اس کا نام لکھ دیا ہے جنت کے شدر پر اس کا نام لکھ دیا ہے جنت کے درختوں پر اس کا نام لکھ دیا ہے جنت کے پتوں پر اس کا نام لکھ دیا ہے یہاں تک کے حد یہ ہے کہ آدم میرے نام کے ساتھ میں نے اس کا نام لکھ دیا ہے اے بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ مگر اب میں اپنے حبیب سے ملقات کرنا چاہتا ہوں اے شبان اللہ میں اپنے حبیب سے ملقات کرنا چاہتا ہوں اے جبرائیل جاؤ زمین کے فلائستے پہ جاؤ اور طولہ بنا کر میرے حبیب کو میری بارگاہ ملا کر پیش کر دو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے رب کا حکم سناتا تو حضرت سیدنا میگایل علیہ السلام حکم دیا تھا رب نے شاہ فرمایا اے جبرائیل اکیلے نہ جانا بلکہ اپنے ساتھ اسمائیل ازمی کا عیل کو بھی ساتھ میں لے کے جانا اور اتھونوں کے ماتحب ستتر آزار فرشتوں کی جماعت کو لے کے جانا اللہ اکبر ایک لاکھ چوتیس آزار فرشتوں کی جماعت لوگ کو لے کر جاؤ اور ذرا میرے حبیب کو دولہ بلا کر لاؤ میری بارگاہ ملا کر پیش کر دو ذرا سوچو کون نبی ہے کون سا ایسا نبی ہے جس کا استقبال اتنا بھلا کیا جا رہا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار فرشتیں استقبال کرنے کے لئے دونہ بنانے کے لئے نبی کے پاس جا رکھے گئے تو حضرت جبرائیل نے جب یہ سنا تھا رب کا پیغام رب کا حکم سنا تھا فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں جنتی مشعلوں کو جلالو جنتی مشعلے روشن شلالو حضرت جبرائیل کا حکم فرشتوں نے سنا جنتی مشعلوں کو جلالیا جنتی مشعلوں کو روشن شلال لیا اور جیسا ہی جنتی مشعلے روشن ہوئی تھی تو پرپردگار نے شاہد فرمایا اے جبرائیل یہ جنتی مشعلے جو جلال رکھے ہو کہا اے مولا جس حصے سے جس سبین کے خطے سے تیرے حبیب کو دونہ بنا کر تیری بار کا ملہ کر پیش کرنا ہے مولا اس حصے پر چاروں طرف اندھیرہ بے شک سبان اللہ مولا چاروں طرف اندھیرہ چھایا ہوا ہے اس لئے روشنی کا انتظام کرا رہا ہوں جنتی مشعلے جلوا رہا ہوں تو اپنے شاہد فرمایا تھا اے جبرائیل کسی جنتی مشعل جلالے کی ضرورا رہی گئے کسی روشنی کا انتظام کرنے کی ضرورا رہی گئے جب تم میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کو دونہ بنا کر تیار کر دو اور جب میری بارگاہ میں لانا چاہو تو میں نے اپنے حبیب کے چہرے پر اپنی صفتے خیرت دے سچ سر ہزار نقاب دال لکھے گئے ان میں سے ایک نقاب کو اٹھا دینا زمی سے آثمہ تک روشنی ہو اے بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اے جبرائیل بے شکر یار کر دو تو میں نے اپنے حبیب کے چہرے پر اپنی صفت غیرت کے ستر ہزار نقاب ڈال لکھے گئے ان کے سے ایک نقاب کوٹوا دینا زمین سے آسمان تک روشنی ہو جائے گی اسی منظر کی اسی منظر کو بریلی کے امام ملاحظہ فرمایا تھا تو اپنے شہر میں یون شاہ فرمایا تھا کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہجاب دیکھے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہجاب دیکھے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ میرے کب سے اے شخص بان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے غصیت مسلق اعلیٰ حضرت نارے تکبیر حضرات جب میرے نبی عرش پر تشریف لے گئے قولی سبحان اللہ میرے آج کا قصہ سمان کر رہے ہیں اللہ اکبر آقا تشریف لے جاتے ہیں اور آقا جب باپس آتے ہیں حضرت عائشہ صحیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رشاد کرتے ہیں ایک روز حضرت عائشہ سے عرض کرتے ہیں آقا کہ عائشہ میں تم سے بہت خوش ہوں آج جو تم چاہو مجھ سے مانگ لو تمہیں سب کچھ دے دوں گا سب کچھ عطا کر دوں گا حضرت عائشہ نبی کی پیاری بی بی ہیں چاہی کی بی بی ہیں جس سے نبی بڑی اپا فرماتے ہیں بنا پیار کرتے ہیں آقا انشاء فرماتے ہیں آئے عائشہ میں تم سے بڑا راضی ہوں تم سے بہت خوش ہوں جو تم سے مانگو تمہیں میں دے دوں گا بولیے سبحان اللہ اب حضرت عائشہ کیا مانگے جو دنیا اور آخرت کی دولت خود حضرت عائشہ کے قریب ہے مانگے تو کیا مانگے جنت کی بھی جنت سامنے ہے یعنی نبو یہ کونین صل اللہ علیہ وسلم خود انشاء فرما رہے گئے اب کون کی چیز مانگی جائے تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں کل بتاؤں گی آپ کو کیا مجھے دے دیں اب حضرت عائشہ اپنے گھر جاتی ہے اپنے مہکے جاتی ہے اور اپنے باپ حضرت سیدنا سیدھی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملغمات کرتی ہے آج میرے نبی مجھ سے بڑے راضی ہو گئے ہیں اور جب کسی کا شوہر اپنی بی بی سے راضی ہو جاتا ہے تو سونج لیے دنیا میں اس کو جنت بن جاتی ہے سبحان اللہ کہاں میرے نبی مجھ سے بہت راضی ہے مجھ سے بڑا پیار ہے کیونکہ سرکار نے انشاء فرمایا ہے اے عائشہ جو مانگو کی وہ دے دیا جائے گا جو مانگو کی جو طلب کرو گے اس کو دے دیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انشاء فرمایا اے بیٹی عائشہ اگر نبی نے اتنا فرما دیا ہے تو نبی سے تم دنیا کی دولت نہ مانگو نبی سے کوئی چیز نہ مانگو بلکہ نبی سے یہ انشاء فرماؤ نبی کی بارگاہ میں جا کر کہو اے نبی اے میرے سر کے تاج اگر تمہیں کچھ دینا ہے تو مجھے دنیا کی دولت نہ چاہیے نہ جنت چاہیے نہ کچھ اور چاہیے بلکہ سرکار جو آپ عرش پر تشریف لے گئے تھے اور اللہ اور آپ کے درمیان جو باتچیت ہوئی تھی جو گفتگو ہوئی تھی ان میں سے ایک بات تو مجھے بتا دی اے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے بابا ایک بات تو مجھے بتا دیجئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ جب کچھتی ہیں بابا نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ کل گزر گیا کیا تم نے سوچا کیا مانگنا ہے کہا یا رسول اللہ سوچ لیا ہے مانگنے کی لئے تیار ہو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو تو حضرت عائشہ ارشاد فرماتے ہیں ہر ست کرتی ہیں بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ مجھے دنیا کی دولت نہ چاہیے آج کی کوئی عورت ہوتی اگر اس نے شہر اس نے کہہ دیتا تو اس نے یقینا وہ پڑے پڑے سے بلا عالی کھنٹی کا جوڑا طلب کر لیتی مالوں سرکل طلب کر لیتی مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنبر قربان چاہیے کہ اپنی باب سے بلی محبت کرتی ہیں باب کے کہنے پر نبی کی بارگاہ میں کہتی ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے ہاں پکر دینا چاہتے ہیں اور مجھے راضی ہیں جو عرش پر اللہ اور آپ کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی ان میں سے ایک بات کو بتا دو تو نبی سمجھ جاتے ہیں نبی مسکراتے ہیں نبی مسکرائے یوں مسکرائے کہ چانسی کلیوں میں پڑ گئی یوں نبی علشہ حرہ کے گھلستہ منا دیا نبی جب مسکراتے ہیں تو نبی نے ارشاد فرمایا اے آئیشہ یہ زبان تمہاری ہے لیکن کلام تمہارا نہیں ہے یہ تم نے زبان سے تو اپنی پیش کیا ہے مگر یہ بات تمہاری نہیں ہے لگتا ہے میرے یار میں طلب کیا ہے حضرت اے آئیشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اللہ اور آپ کے درمیان میں جو عرش پر کفتگو ہوئی تھی جو بات چیت ہوئی تھی ان میں سے ایک بات کو مجھے بتا دیجئے تو جو عرش پر پربردگار اور میرے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی جو کفتگو ہوئی تھی جو آج کی شب میں شبہ میراج میں جو بات چیت ہوئی تھی آقا ارشاد فرماتے ہیں ان باتوں میں سے ایک بات پربردگار نے یہ ارشاد فرمائلا تھا کہ جو دو لوگوں کے درمیان کی دوری کو دور کر دے گا لڑائی جھکڑے کو ختم کر دے گا دو لوگوں کے درمیان میں جھکڑا ہوتا ہو اس کو سنجھا دے گا ان میں محبت کرا دے گا پربردگار ہو اے شکر سبان اللہ سبان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ آج کی شب میں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی درمیان جو بات چیت ہوئی ان میں سے ایک بات یہ تھی آقا نے انشاء کرمایا کہ جو دو لوگوں کے درمیان میں جھکڑے کو ختم کر دے گا جگر اگل جھن کو مٹا دے گا محبت کو پلا دے گا تو پربردگار اس کی مغفرت فرمانے گا اور یہ دو لوگ جو نکاح ہوتے ہیں یہ بھی دو لوگ ہوتے ہیں آقا نے جو ارشاد فرمایا ہے اسے پاک کے اندر نکاح میری سنت ہے جس نے اس نے اقراض کیا اور جس نے اس نے مو میڑا مو میری سنت ہے اب اللہ نے انشاء فرما دیا نکاح کے بارے میں مگر لوگوں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ نکاح کرنا نبی کی سنت تو ہے مگر جب تک آپ اس کے لائے نہ ہو جائے اور آپ کے پاس اتنا نہ ہو جائے کہ آپ سامنے والوں کو جو لے گیا ہے اس کو اس کے اطلب اچھے سے نہ کر پائیں بے شک کیونکہ جب نکاح ہوتا ہے جب آپ سے قول اجاب و قبول کرایا جاتا ہے کہ فلا کی بیٹی فلا کا نام اور یہ ہے اس نے مہر کے ساتھ علامان نان نفقے کے تمہارے نکاح میں جی جاتی ہے کہ تم نے اس کو قبول کیا ہے اگر باقی اس لائق ہوتا ہے اگر وہ باقی اس کے لائق ہے تب تو وہ نکاح کرے آقا ارشاد فرما دے ہیں اگر کوئی پان نہیں سکتا پر برش نہیں کر سکتا اس کی قدر نہیں کر سکتا تو اس کے لئے آقا نے منع بے شک بے شک اللہ کے رسول نے شاہد نکاح اگر جو مسلمان کرتا ہے اگر یہ سوچ کے کرے کہ میں فلا سے نکاح کر رہا ہوں فلا بڑی مالدار کی بیٹی ہے مجھے بہت مال و زر مل جائے گا دولت مل جائے گی تو اللہ کے رسول نے شاہد فرماتے ہیں اگر اس کی یہ نیت ہے کہ فلا کی بیٹی سے میرا نکاح ہو جائے وہ بڑی مالدار ہے بہت پیسے والی ہے مجھے مال و زر مل جائے گا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر مال کی نیت سے وہ نکاح کرے گا تو پر بردگار اس کو مفرز فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی نصب کی بجا سے نکاح کرے کہ اس کا نصب آلہ ہے برطمہ آلہ ہے میں اس سے نکاح کروں تاکہ اس کے ساتھ میرا نصب جبر جائے اور میں بھی آلہ قسم کا انسان ہو جاؤں یہ سوچ کر اگر نکاح کرے گا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا جو نصب ہے پر بردگار اس میں کمی پیدا فرما دے گا اس کا نصب خطب ہو جائے گا اگر کوئی یہ سوچ کر نکاح کرے کہ میں فلاہ اہدہ دار سے نکاح کرنے جا رہا ہوں اس کے ستے میں میرا بھی اہدہ بڑ جائے گا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس اہدے کی پیدا سے پر بردگار اس کا اہدہ بھی ختم کردے گا اگر کوئی مال کی نصب سے نکاح کرے تو اس کا مال کم ہو جائے گا اور نصب کی نصب سے نکاح کرے تو اس کے نصب سے کمی پیدا ہو جائے گی اہدے کی نصب سے نکاح کرے تو اس کے اہدے میں کمی ہو جائے گی تو صحابہ نے پیچھا یا رسول اللہ پھر کون سی نیت سے نکاح کرے نہ مال کی نیت سے نکاح کر سکتا نہ عہدے کی نیت سے نکاح کر سکتا نہ نصب کی نیت سے نکاح کر سکتا تو اللہ کی رسول نے انشاءات فرمایا اے میرے صحابہ سنو سنو اگر کوئی اپنی نکاح کو بچانے کے لیے خیر کی طرف نہ پڑے اس کا میرا قدم غلط جھکا نہ پڑے اس نیت سے باقی کو حاصل کرنے کے لیے یعنی زہر کی غندگی کو دور کرنے کے لیے یعنی جب نکاح کرتا ہے نکاح کو نکاح کی افاظت کے لیے تو واقع انشاءات فرما دے گئے پرپردگار اس عورت کو اس مردے کے لیے پرکنس فرما دیتا ہے اور اس مرد کو عورت کے لیے پرکنس فرما دیتا ہے نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری نگاہ غلط جگہ نہ اٹھے ہمارا قدم غلط جگہ نہ اٹھے ہم کسی کی طرف غلط نگاہ نہ ڈالیں مدینے پاک کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک غلام ہے جن کو عبداللہ اسود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عبداللہ اسود ہیں جنہوں نے بھی اسلام کے قبول نہ کیا ہے مگر نبی کا چرچہ کبھی اس کے مو سنتے ہیں نبی کا چرچہ کبھی اس کے مو سنتے ہیں کبھی کسی کے مو سنتے ہیں کبھی کسی کے مو سنتے ہیں جب سنتے سنتے زیادہ کانوں میں آباز پونجنے لگتی ہے تو دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے دل میں رشک پیدا ہو جاتا ہے یہ کون نبی مدینہ کے اندر ہے جو اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ میں نے سولا وہ فلا آدمی باتیں کر رہے تھے وہ ایسے نبی ہیں جس کو دیکھتے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے انسان کون ہے تالہ ہے غورہ ہے کیسا ہے کتنے نسب والا کتنے مرتبے والا ہے قریب ہو امیر ہو کیسا بھی ہو نبی کی باردہ میں چلا جاتا ہے نبی اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور جو ایک مرتبہ نبی کا چہرہ دیکھ لیتا ہے سلام کو لیتا ہے سبحان اللہ اتنا دل میں خیال ہے دل میں رشک پیدا ہو جاتا ہے میں بھی ایسے نبی سے محبت کروں گا ایسے نبی کا چہرہ دیکھوں گا میں بھی ایسے نبی سے بیار کروں گا عبداللہ اسفاد ہے مگر ان کا ہاتھ یہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آب کا چہرہ ایسا بدرمہ تھا ایسے کالی شکل تھی ہی آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہتے تھے کیونکہ جو ایک مرتبہ عبداللہ کا چہرہ دیکھ لیتا تھا تو بجائے محبت کرنے کے نفرت کرنا شروع ایسا عبداللہ اسفاد کا چہرہ ہے مگر میری نبی کہتے رحمت کا دریا رحمت دیکھیں نبی کا رحم و کرم دیکھیں نبی کا دریا جوش میں دیکھیں حضرت عبداللہ اسفاد پہنچتے مدینہ پاک کے اندر اور جس جگہ نبی کا شریف فرما تھے دربازی پر باہر کھڑے اور چھاک رہے گئے کہ دیکھا نبی اپنے صحابہ کے دربیان بیٹے ہوئے ایسا لگ رہا ہے جیسے چودگی کے چاند آسمان پر نظر آ رہا ہو صحابہ کران کے دربیان نبی مستگو فرما رہے گئے محبت کے ساتھ نبی باشید کر رہے گئے اسی اسنا میں عبداللہ نے دیکھا تھا نگاہ پڑی تھی اور جیسے نبی کی نگاہ سے عبداللہ کی نگاہ ڈنگراتی ہے تو نبی میرے شاہد فرماتے ہیں اے عبداللہ قریب آ جاؤ بولیے سبحان اللہ نبی کا علم خیب دیکھے فرماتے ہیں عبداللہ قریب آ جاؤ عبداللہ قریب تو پہنچ جاتے ہیں قریب تو چلے جاتے ہیں اب سوچ رکھے ہیں آخر میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں نہ میں نے کسی کو بتایا نہ اپنے بانے میں بتایا نہ میں نے اپنے بانے میں بتایا مگر یہ نبی ہیں جن کو یہ خبر ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے نبی شاہد فرماتے ہیں اسی جن میں خیب کو بریدی کی ترکی سے امام احمد رخار فاضل بریل بھی چھوکا انشاءد فرماتے ہیں کہ اور کوئی خیب کیا تم سے نگاہو بھلا اور کوئی خیب کیا تم سے نگاہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو نارے تگیر نارے رسانت نارے غوثیت خواجہ کا ہندوستان مسلکِ عالی غزرت فیدانِ شاغجی جشنِ این ملاد النبی نارے تگیر حضرتِ عبداللہ عصبت نے سوچ رکھے ہیں نبی نے قریب کر لیا بس یہ آخری حدیث انشاءاللہ سب ختم کر کے پھر پڑھ جاؤں گا حضرتِ عبداللہ عصبت نے سوچ رکھے ہیں آخر نبی کو کیسے معلوم کہ میرا نام کیا ہے تو صحابہ کی زوانی سنا تھا اے عبداللہ کیا سوچ میں پڑھ گئے ہو کیا سوچ رکھے ہو یہ تو وہ نبی ہے یہ تو یہاں کی بات ہے اگر دنیا کے کسی گوشے میں اگر کوئی کام انجام ہو رہا ہو اور نبی کا دیبانہ ہے نبی کا چاہیتا غلام ہے تو نبی یہی سے انشاءال فرما دیتے ہیں کہ میرا غلام حضرتِ عبداللہ عصبت ہیں قدموں پہ بیٹھ جاتے ہیں نبی اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں ذرا سوچو منظر کتنا سبحانہ ہوگا کتنا پیارا منظر ہوگا جو ایسے عبداللہ عصبت کو جس کو لوگ دور کر رہے ہو اپنی نظروں سے جو ایک مرتبہ دیکھتا ہو نفرت کرنا شروع کر دیتا ہو مگر نبی کا دریار احمد جوش ہو دیکھے نبی کی شان دیکھے کہ اس عبداللہ قائل عبداللہ کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے سبحان اللہ اسلام کا کلمہ بڑھایا اسلام میں داخل فرما لیا اب جیسا ہی اسلام میں داخل ہوئے تھے کچھ ایان گزرے نبی کی بارگاہ میں خدمت کرتے ہوئے ایک روز نبی کا دریار احمد جوش میں تھا اسی جوش کے آئلہ میں عبداللہ نے اپنی بات کو پیش کر دیا تھا یا رسول اللہ میرے دل خواہش ہے میرے دل میں کبنہ ہے سرکار پورا فرما دیں تو پلی کرم فرمائی ہوگی سرکار اپنے نظر کرم کر دیں تو آقا کا دریار احمد جوش میں تھا آقا نے انشاءال فرمایا اے عبداللہ بولو تمہارے دل میں کیا مقصد ہے کیا ارادہ ہے کیا کبنہ ہے تو عبداللہ اپنے دل کا اپنے مقصد اپنا بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ سوچتا تھا کہ شاید کوئی مجھ سے محبت کرے گا نہ کرے گا مگر سرکار آپ نے تو مجھے پہلی منطبہ دیکھتے مجھ سے محبت فرما لی پھر میرے دل میں خیال آیا میں تو یہ سوچتا تھا کہ میرا چہرہ بدرما ہے کالا چہرہ ہے اس وجہ سے میری شادی بھی نہیں ہو سکتی مگر میں نے دیکھا سرکار آپ کے غلاموں کو کیاب کے بعد دیگر اپنے غلاموں کے نکاح کے لیے انشاء فرماتے ہیں یا رسول اللہ اسی وجہ سے میں نے بھی آپ کی بارگاہ میں عریصہ پیش کر دیا ہے یا رسول اللہ میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ لیے سبحان اللہ اب دیکھیں ذرا عبداللہ صفت کو دیکھیں نکاح کی دل میں خواہش دل میں تمنا ہے نبی کی بارگاہ میں ہے عبداللہ جانتے بھی ہیں کہ جو میرا چہرہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے مگر نبی کی بارگاہ میں اپنا ارادہ پیش کر دیا ہے نکاح کے بارے میں انشاءت فرما دیا ہے عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو واقعہ انشاءت فرماتے ہیں اے عبداللہ پریشان نہ تو ہو تمہارا یہ پیغمبر تمہارا یہ نبی اسی لیے دلیہ پر آیا ہے اگر کوئی پریشان ہے اگر کوئی جیتا ہے اس کو عبداللہ پریشان مت ہو تمہارا نکاح ہوگا اور ایسے ہی نہیں بہت حسین و چمین جو مدینے کے اندر جس کی پیٹی ہوگی اس سے نگاہ ہوگا اب آقا انشاءت فرماتے ہیں اے عبداللہ ذرا تم جر جاؤ اے عبداللہ کو لے کے جاؤ ایک غلام کو بھیجتے ہیں غلام کو بھیجنے کے بعد میں نبی انشاءت فرماتے ہیں کہ جس کی بیٹی بلینے کے اندر حسین و جمیل ہے جس کی بیٹی خوبصورت ہے تو کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ فلا تاجر کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے حسین و جمیل ہے اللہ کے رسول نے انشاءت فرمایا جاؤ عبداللہ کو لے کے جاؤ اور نکاح کا پیغام دے دو نکاح کا پیغام سبحان اللہ یہ بھی نکاح کی محفل ہے اللہ اکبر حضرتِ عبداللہ کو لے کر پہنچتے ہیں صحابہ اور جیسا ہی اس تاجر کے گھر پہنچتے گئے اس کے باپ سے ملقات کرتے گئے ملقات کرنے کے بعد میں کہا کہ ہم نبی کے غلام ہیں اور نبی نے ہمیں بھیجا ہے ہم رشتے کا ہم پیغام لے کے آیا گئے نکاح کا پیغام لے کے آیا گئے وہ تاجر سوچ رہا تھا کسی اور کے لیے نکاح کا پیغام آیا ہوگا کیونکہ جو نکاح کا پیغام جس کے لیے ہوگا وہ یہاں موجود نہیں ہوگا مگر عبداللہ عصبت موجود تھے کہا بڑی خوشی کی بات ہے بڑی مصرر کی بات ہے تم تم میری بیٹی کے نگاح کو پیغام لے کے آیا ہو مگر کس کا تو وہ صحابہ کہنے لگے اے مدینے کے تاجر یہ عبداللہ جو بیٹے ہیں ان کا نکاح تمہاری بیٹی سے کرنے کے لیے اتنا سنا تھا اس تاجر کا خستہ تیز ہو گیا تھا لالتار میں آ گیا تھا کہنے لگا اے سرکار کے زہابہ اگر تم یہ نہ کہتے کہ مجھے ربی نے بھیجا جائے تو میں آج تمہاری گردنیں قلم کر دیتا کیونکہ تم جس سے لیے رشتے کا پیغام لے کے آئے ہو نکاح کا پیغام لے کے آئے ہو ایسا چہرہ کالے والا ہے بدنما چہرے والا ہے کہ اس کو جو ایک ارتبہ دیکھتا ہے اسے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے تو میری بیٹی اتنی حسین و جمیل ہے اتنی خوبصورت ہے اس کے کیسے نکاح کر دوں گا اتنا کہہ کر ربانہ کر دیا دینوں سامہ اٹھ کے چلے جاتے گئے اندر سے بچی جو آواز کو سن رہی تھی بات چیت کو سن رہی تھی گفتگو کو مناہزہ فرما رہی تھی کہا بابا جان کیا معاملہ ہے کیسی چیخ و بغار کی آواز آ رہی تھی اس پر آپ غصہ اتار رہے تھے تو کہنے لگے اے بیٹی تمہیں خبر نہیں ہے مدینہ کے کچھ لوگ آئے تھے اور تمہارے پیغام کیلئے آئے تھے مگر ایسے انسان کا پیغام لے لے کے آئے تھے اس کے چہرے پر نقاب رہتا ہے کالا چہرہ ہے بیدرما چہرہ ہے جو ایک مرتبہ دیکھتا ہے اس نے نفرت کرتا ہے اس لیے بیٹی میں نے انکار کر دیا ہے مگر قربان چاہیے اس بیٹی پر اپنے باپ سے کہا تھا اے والد اکرامی آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ کس کا پیغام ہے مگر آپ نے یہ نہ دیکھا کس نے بھیجا ہے کون بھیج رہا ہے نبیوں کو سردار بھیج رہا ہے نبیوں کو تاجدار بھیج رہا ہے نبیوں کو ایمان بھیج رہا ہے اے بابا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ نبی نے بھیجا جائے اور نبی جس سے راضی ہو جا دے گئے جنت اس کے باپ کی ہو جائے اے باب آپ نے بہت غلط کیا جلدی سے جائیے بلا کے لے کے آئیے کہیں سرکار نراض نہ ہو جائیں اور سرکار تک یہ خبر نہ پہنچ جائے اتنا کہا باب جلدی سے دوڑتا ہے ان تینوں صحابہ گرانتے میں روک لیتا ہے کہاں مجھ سے غلط نہیں ہو گئی میں نے سمجھ نہیں پایا پہچان نہیں پایا میں راضی ہو گیا اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے پیغام کے لیے وہ صحابہ نبی کی بارگاہ میں جاتے گئے انشاء فرماتے گئے یا رسول اللہ وہ تاجر راضی ہو گیا ہے اسی اصنا میں آقا نے چنچہ اعلان کر دیا تھا چن کی تیاری کے لیے اسی دوران میں نبی فاق نے کچھ پیسے عبداللہ صفت کو دیئے تھے نکاح کے لیے کیلئے سمان لیا ہو کتنا مان لیا ہو یہ پیسہ دیا نبی نے ذرا سوچو جس کو نبی پیسہ دی جس نے جس کو نبی نے پیسہ دیا ہوگا کتنی خوش کتنی خوش بالا انسان ہوگا مگر وہ پیسہ سازو سمان کے لیے نکاح کے لیے دیا تھا مگر عبداللہ کی جب کانوں میں آواز پوچی تھی کہ نبی نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے جنگ کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے تو نکاح کے سازو سمان کو نہ خریدا تھا بلکہ دروان کو لے کے آگئے تھے تلوار کو لے کے لیے آت میں چلے گئے تھے اللہ اکبر لڑتے لڑتے اتنے لڑے سرکار جب نگاہ کرم پڑتی ہے سرکار جب دیکھتے ارشاد فرماتے ہیں کہاں کون ہے کہاں یہ آپ نے غلامت اللہ ہے کہاں میں نے تو نکاح کیلئے پیسے دیئے تھے کہاں یا رسول اللہ اس پیسے سے یہ تلوار لے کیا گئے گئے اسی اسلام میں لڑتے لڑتے حضرت عبداللہ شہید ہو جاتے گئے جب شہادہ کی لاشوں کو جمع کیا گیا اکھڑکہ کیا گیا اور جب عبداللہ کی لاش نبی کی بارگاہ میں پیش کی گئی تھی تو نبی نے انشاء فرمایا تھا ہاتھوں کو دعاست فرما کے اے پربردگار میں نے عبداللہ کے نکاح کا تیہ کیا تھا نکاح کی باہ کی تھی پربردگاری عبداللہ شہید ہو گئے گئے تو قیب سے آواز آتی ہے اے محمد تمہاری بات کو ٹالا نہیں جائے گا تمہاری بات کو روکا نہیں جائے گا تم نے مدینہ کی تاجر کی ایک بیٹی سے سکاہ کیا تھا ہم نے جنت کے سترہوروں سے دکاہ کر دیا گئے کہ ہم نے جنت کے سترہوروں کے ساتھ دکاہ کو تہہ کر دیا گئے اللہ کو ذرا سوچو اور کرو کتنا وہ حسین و جمیل غلام ایسا چہیدہ فرکار کا دیبانہ ہوگا جو ایک طرف جس کا سرکان نکات ہے فرما رہے ہیں اور دوسری طرف پربردگار جنت کی حوروں کے ساتھ نکاح کیلئے ارشاد فرما رہا ہے اس لئے مسلمان اچھے کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو پربردگار اس کا رسول نے اس سے راضی ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو آرام مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب و کامران رہتا ہے پربردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پربردگار اس محفل پاک کو اس نکاح کی محفل کو شادی کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میری اس گفتگو میں میرے کہیں بولنے میں کہ آپ کے سننے میں قلتیا ہوگئے ہوں تو مولا تعالیٰ معاف فرما استغفراللہ و عطب علی السلام علیکم و رحمت اللہ